کتنے آدمی تھے پانچ لاکھ چودہ ہزار تین سو باون دو لاکھ چار ہزار تین سو آکھ چار لاکھ سولہ ہزار دس لکالی چار لاکھ اٹھارہ ہزار دو سو چھے آکھ دو عظیم و شان باکچہ آٹھ لاکھ پینتانیس ہزار دو سو چورانویں جماعت کروڑ سے بہت آگے بڑھ چکی ہے اور ایسے دن یا سال آنے والے ہیں جبکہ ہر سال اللہ تعالیٰ کی فضل سے کروڑوں انسان جماعت میں داخل ہوں گے کتنے آدمی تھے دو کروڑ چھے لاکھ چونسٹ چونسٹ چونہ ہزار دو لاکھ سٹھ ہزار کچھ ایک ہزار زیادہ ہوئی چار کروڑ تیرہ لاکھ آٹھ ہزار پانچ لاکھ پچپنہ ہزار دو سو پینتیس ہیں آٹھ کروڑ دس لاکھ چھے ہزار ساتھ سب ایکیس آج اللہ تعالیٰ کی فضل سے دخل کے ساعترے تین لاکھ نہیں بلکہ پندرہ کروڑ سے زائد انسان آرام کر رہے ہیں جو بیتوں کا میں نے ذکر کیا تھا وہ لازم ان ہوئی ہیں آپ کو خیال ہے کہ یہ دو کروڑ اور چار کروڑ کی باتیں محض جھوٹ اور مفصدہ ہے میں خدا کی خسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ تمام طرح باتیں سچی ہیں ایک بھی ان میں جھوٹ نہیں ہے میری ارتجاب سے یہ ہے کہ آپ بھی مجھ پر لعنت اللہ حلال کازیبین کہیں میں بھی آپ پر لعنت اللہ حلال کازیبین پڑھتا ہوں میں نے خود بیتیں کا پوز کی ہے جالی جالی بیتیں آپ نے خود جی میں پوز لگا ہوں وہی انہیں فارم دیئے ہوئے تھے ان کو آن لائن ملکہ کمپیوٹر آئیز ان کو کرنا تھا آپ کو ایک بیت چڑھانے کا کمپیوٹر پر ایک روپیہ ملے گا میں نے کہا ٹھیک عجیب کوئی کام تو ہے نہیں تو یہی کرتے ہیں اس سے پہلے بھی چھے ناظران تھے جنہوں نے جھوٹی بیتوں کے اوپر اٹھالیس اٹھالیس لاکھ روپیہ کھایا اور ان کو کیا سزا آئی تھی پچاس ہزار بار استعفار اور دو مہنے کی تنخواہ بن یہ کی سزا تھی ہو تبلیگ کی تھی چندہ دیا تھا وَقَالُوا إِنَّ تَبِعُ الْهُدَى مَاکَ نُتَخَتَّفْ مِنْ عَزْدِنَا صحیح دبارا آیت پر پڑھ دیتا ہوں وَقَالُوا إِنَّ تَبِعُ الْهُدَى نَتَبِعُ الْهُدَى نہیں وَقَالُوا إِنَّ تَبِعُ الْهُدَى وَعَدَ اللَّهُ الْلَّذِينَ آُوزُ لِمِنْ شَطَانِهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَسْتَخْلَفَ الْلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فِي الْأَرْضِي فِي یابدونني لا يشركون بیشاء ومن فسقا نئن 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 سواری ومن کفرا فَأُولَائِكَ هُمُ الفَاسِقُون ومن فسقا نئن 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 سواری ومن کفرا وَسْرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدَ وَالْبَصْرُ وَالْبَصْرُ وَالْبَصْرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدَ وَالْبَصْرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدَ جو بھی آیت نکال لیں دیکھ لیں مجھے یہاں ابھی نسیم خان صاحب بیٹھ کے مجھے بتا رہے تھے کہ قادیا میں جو وہ کام کرتے ہیں جو مجھے سن کے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں کوئی بیمار ہو اس کا فری علاج ہوتا ہے اس بطالوں میں کوئی غریب ہے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کو کپڑے دیے جاتے ہیں جو بھوکا ہے اس کو روٹی کھلائی جاتی ہے دوہزار بارہ کا وہ جلسہ سلانہ کا کلپ اٹھا کے دیکھیں جس میں منوت خنہ آئی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھوکوں کو روٹی دی جاتی ہے ننگوں کو کپڑا دیا جاتا ہے فری علاج کروایا جاتا ہے کچھ نہیں ایسا کچھ نہیں ایسا حضور آپ کے کھونوں کے نام کس نے رکھے ہیں یہ یہ سائکہ اور لیلا اور کیا دوسرے کے نام ہے ایک اور جازبہ یہ میں نہیں رکھے ہیں اسلام علیکم ورمت اللہ وبرکاتہ جی میں اپنے حالات کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں میں جہاں پہ بطور فیوجی آٹھ سال سے رہ رہی ہوں سنگل مدر ہوں میں چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آئی تھی اب اس ٹھان پہ وہ ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہیں آٹھ سال کا عصہ ہو گیا جہاں پہ ہمیں رہتے ہوئے میرے بڑے دو بچے جو ہیں وہ وقت نو کی تحریک میں شامل تھے ہم بڑے بے بسی کے عالم میں یہاں پہ رہ رہے ہیں کیا کریں؟ کیا ایسا کہیں؟ کس کو کہیں؟ کہ جس کو ہمارے ابھی کوئی ہماری مدد کر سکیں پھر یہاں سے نکال کے ہماری منزلوں تک ہمیں پچھا سکیں پھر ایک چھوٹا بیٹا واپس چلا گیا ہے مجھے نہیں سفاہ جاتے ہیں وہ مجھے مل پائے گا کس سے صرف مجھوس ہوگے کہ ہماری کوئی نہیں سن رہے کوئی نہیں ہمارا کالب ہو رہا ہم کیا کریں ہماری مدد 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 کر اللہ کے واسے مارے مدد کریں اللہ کے واسے مارے مدد کریں یہاں سے نکالنے کے لئے